بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام یہ خانہ کعبہ میں آپ یا حسین یا حسین کی صدائیں سن رہے تھے یا حسین یہ کس کا ماتم خانہ کعبہ میں ہو رہا ہے اس حسین علیہ السلام کا جو فرزند رسول ہے جو جنت کے سردار ہیں یہ جس کا ماتم ہو رہا ہے نا خانہ کعبہ میں یہ شیعہ نہیں ہیں ماتم کرنے والے لیکن غیرت مند ہیں یہ غیر شیعہ بتا رہے ہیں حسین کی آزاداری کسی مسلک کے لیے خاص نہیں ہے حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے یہ مسجدوں میں آزانے ہیں اگر حسین علیہ السلام یزید جیسے فاسق و فاجر کی بھی حمیت کر لیتے کام ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو حسین علیہ السلام نے بلند کیا کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام نے توحید کو بلند کیا رسالت کو بلند کیا اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر کو بلند کرتا ہے میں اس کے ذکر کو بلند کرتا ہوں تو یہی خانہ کعبہ انشاءاللہ رزیز وہ وقت آنے والا ہے جب فرزند رسول امام مہدی امام زمانہ جسے اللہ نے اللہ تعالیٰ نے جسے جنہیں پردہ غیبت میں اپنی اللہ تعالیٰ کی مشیط ہے کہ اللہ نے انہیں پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے حکم خدا سے اللہ جب چاہیں گے امام مہدی اسی خانہ کعبہ میں جہاں یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں امام مہدی آخری نبی کے فرزند آئیں گے اور اسی میں اللہ کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرزند رسول کی نیابت میں اقتدام نماز ادا کریں گے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی خانہ کعبہ میں جہاں یہ ماتم کر رہے ہیں افراد اور یہیں پہ انشاءاللہ عزیز امام مہدی اپنے جد فرزند رسول جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام کا گریہ کریں گے اور یزید کے چہرے سے وہ شرافت کا نقاب اتار دیں گے کہ جو لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یزید قتل حسین میں شامل نہیں ہے یہ ماتم خانہ کعبہ میں کروا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند کرنے کے وعدہ پورا کیا ہے اور پورا ہو رہا ہے یہ گلیوں بازاروں میں جو ماتم ہوتا ہے ازاداری ہوتی ہے در حقیقت یہ حق ہے تاکہ اللہ کے ذکر کو بلند کیا اللہ نے اس ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مظلوم کربلا کے حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دا ہوئی جولہ